دوستو میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دینجر ورڈ دوستو ہم اس چینل پر آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ یقیناً آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دپائیں تاکہ ہماری ہر آنمیل ویڈیو آپ کو مل سکے سب سے پہلے آنسوں کے بارے میں کچھ درچسپ حقائی رونا صرف ایک اچھے ٹیشو کو برباد کرنے کے بارے میں نہیں ہے محق کین کا کہنا ہے کہ رونا ایک اہم ارتکائی مقصد کو پورا کر سکتا ہے آنسوں دوسرے لوگوں کو کیمئی سگنل پھیلتے ہیں اور یہ کہ ان کا نمکین پن پجلی پیدا کر سکتا ہے پھر رونا ایک مطلق اسرار بھی ہیں جیسے کہ کچھ لوگ کسی چادر یا پھر کمبل کے اندر مو چھپا کر روتے ہیں کچھ لوگ تیاروں میں اور کچھ باتروم میں جا کر روتے ہیں آج ہم آپ کے لئے کچھ ایسے ہی معلومات لے کے آئے ہیں جس دیکھ کر آپ ضرور محضور ہوں گے نمبر ایک آنسوں بجلی پیدا کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے مگر ایک کیمیکل لیزوزیوم انسانی آنسوں انڈوگی سفیدی اور دودھ میں شامل ہوتا ہے جب اس میں کرسٹل لگ جاتا ہے تو یہ الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے یہ توانای دباؤ کے تحت کچھ مادے اتیار کرتے ہیں ایک مثال کوارٹیج کرسٹل ہے سانچدانوں نے یہ جانچنے کی پہلی کوشش کی کہ آیا لیزوزیوم واقعی بجلی پیدا کر سکتا ہے تجرب کے دوران ریڈنگ کے رکارٹ کی گئیں تو نتائج سے معلوم ہوا کہ لیزوزیوم نے کوارٹیج کے برابر بجلی پیدا کر دی اور یہ انسانی جسم میں بھی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے نمبر دو خوشی کے آنسوں رونا زیادہ تار منفی جذبات سے وابستہ ہوتا ہے جیسے غم اور اداسی لیکن لوگ شادیوں اور یہاں تک کہ جب ان کا ملک کوئی بڑا مہت جیتے تو بھی روتے ہیں جب آنسوں آتے ہیں تو دماغ منفی اور مصوت جذبات کو لگ نہیں کر پاتا اس لئے خوشی میں بھی آنسوں آتے ہیں نمبر تین پیاز آپ کو کیوں رولاتے ہیں پیاز کارنا بہت ہی مشکل عامل ہے یہ بری سبزی آپ کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے اور پلکیں کبھی کبھی خود ہی بند ہو جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جو آپ کچھ حد تک مزایہ ہے پیاز اپنا دفعہ کرتا ہے اسے کارنے سے جو اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک کیمیکل خارج کرتا ہے جسے پروپینثل کہا جاتا ہے اور جب پیاز کارا جاتا ہے تو یہ کیمیکل پھٹ کر اوپر کی طرف اڑتا ہے اور آنکھ میں جا کر سلفینک ایسٹ میں بدل جاتا ہے اس سے آنسوں کی گدود میں خارج آتی ہے اور آنسوں نکلتے ہیں تمام پیاز ایک ہی درندگی کے ساتھ نہیں کرتے اگر جو وجوہات واضح نہیں اس کا تو این زمین سے ہوتا ہے کہ پیاز زمین سے کس قدر کندگ چذب کرتا ہے جب اٹرلانٹک نے 2011 میں سروے کیا تو نتائج واضح تھے لوگوں پر پرواز کے دوران اکتالیس فیزہ لوگوں کے چذبات کا تجزیہ کیا گیا ہوائی سفر زیادہ رونے کا سباب بنتا ہے کچھ لوگوں نے اعتراف کیا کہ وہ تیارے میں رہتے ہوئے چپکے سے اپنے کمبل کے نیچے رو پڑتے ہیں اس میں کوئی سنجیدہ سائنسی بتائلہ نہیں ہوا کہ دھات کی ٹیوب میں ہوا کے ذریعے زوم لگانے سے آنسو کیوں آتے ہیں حالانکہ اس میں کچھ وضائطیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ ہزاروں فوٹو پر ہاتھ سے کا خوف کسی کے بھی اصاب میں گھن سکتا ہے بعض اوقات انہ بھی ہلکی اکسیجن کی کمی کا باعث بن سکتا ہے اور یہ آپ کے ذہن میں خلل ڈا سکتا ہے اور آپ رو سکتے ہیں نمبر پانچ تفاق علامت کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیوں روتے ہیں ظاہر ہے یہ ایک جذباتی انصر ہے دوزار نو ایک ارتقائی مہار سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ رونا ایک دفاعی طور پر استوان ہوتا ہے جب انسان بے بسی محسوس کرتا ہے یا پھر تشدد سہتا ہے تو ان چیزوں کی شدد کو کم کرنے کے لیے روتا ہے آنسو دوسروں میں ہمددی پیدا کرتے ہیں وہ کسی بھی تحفت سے فرد کے زندہ رہنے کے ایک مکانات پڑ جاتے ہیں یعنی انسان کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے جیسا کہ ہارٹ اٹیک وغیرہ مزید برا ایک ساتھ مل کر رونے والوں میں تعلق کو مضبوط کرتا ہے نمبر چھے نہ آنے کے درویان رونا کچھ لوگوں کے لیے یہ مقام اتنا اتمنان بکش ہوتا ہے کہ وہ شاور لیتے ہوئے رونا پسند کرتے ہیں شاور سے گرتے پانی کو دیکھ کر رونا لیکن محققین نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اس چیز کا مطالعہ کرنا ایک مشکل کام ہے زیادہ تر بالک لوگ رونا پسند نہیں کرتے مگر کچھ لوگ گھر میں رش ہونے کی وجہ سے یا پھر کس اور وجہ سے نہاتے ہوئے روتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے باہرے نفسیات لارن بیل با نے 35 ممالک کے 6000 افراد پر مشتبل معلومات کا تضیعہ کیا تو معلوم ہوا کہ لوگ اپنے گھر والوں کے سامنے ہی روتے ہیں اور صرف 35 فیصد لوگ ان سب کے جانے کا انتظار کرتے ہیں اور تنہائی میں رونا پسند کرتے ہیں نمبر ساتھ آنسو منفرد ہوتے ہیں پہلی نظر میں آنسو ایک جیسے نظر آتے ہیں تاہم آنسو تین اقسام ہیں انہیں افتراری بیسال اور جذباتی آنسو کہا جاتا ہے آنسو کی حقیقی انفرادیت کو خردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے 2015 بچ فنکار بائلر نے دوستوں کو رونے کی دعوت دی اور دوستوں کے آنسو کو اتجربہ ایک خردبین سے کیا اس نے آنسو کی تصویر کشی کی وہ برف کے ٹکڑوں کی طرح برطاؤ کر رہے تھے ہر ایک خوبصورت پچیدہ ڈیزائنوں سے بھرا ہوا تھا اور سب آنسو انفرادی ڈیزائن کو ظاہر کر رہے تھے نمبر آگ گلوکوز کی چانچ سالوں سے موجد گلوکوز کی چانچ کے لیے ایک پہ ترین طریقہ اجاد کنے کی کوشش کرتے رہے مگر جنوبی کوریا کے محققین نے اس سمت میں ایک جدید قدم اٹھایا انہوں نے خرگوش پر 2018 میں خصوصی کانٹیکٹ لینس کیا تجربہ کیا جس نے آنکھ کو نقصان پچائے بغیر گلوکوز کی سطح کا پتہ لگایا ریل ٹائم میں نگرانی کرتے ہوئے اس میں ایک چھوٹی سی سبز LED تھی جو گلوکوز کے زیادہ ہونے پر بند ہو جاتی یہ آلا نرم لچکدار تھا اور گلوکوز کی سطح بھی جانت کرنے کے لیے خون کے بجائے ہانسوں کا استعمال کرتا ہے ابھی تک یہ ریوائز حوام کے لیے دستیاب نہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے شکریہ